اللہ حول و لا قوة اللہ باللہ اللہ علی العزیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ حول و آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین و لعانت اللہ علی عادائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ اصوة نحسانہ صلوات حد محمد و آل محمد اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے پیغمبر کو اصوا اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے جتنے بھی انبیاء اور مرسلین اس روح زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد جس طریقے سے ہدایت کا فریضہ انجام دیا ہے اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے واس کیا ہے نصیحت کی ہے وہی ساتھی ساتھ خود ان کی زندگی اور خود ان کی زندگی نے بہت سی زندگیوں کو بدل دیا جناب آدم سے لے کے اور ختمی مرتبت تک جتنے بھی انبیاء اور مرسلین آئیں ہیں اور جن انبیاء کا تذکرہ تاریخ میں یا قرآن میں محفوظ ہے اگر آپ ان انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں انہوں نے خود واس کیا ہے نصیحت کی ہے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے تو وہی انہوں نے ایک ایسی زندگی گزاری ہے کہ وہ زندگی خود اس دور کے انسانوں کے لئے نمونہ زندگی بن گئی جناب ابراہیم کی زندگی جناب ابراہیم کی زندگی اپنے دور کے افراد کے لئے ایک نمونہ زندگی تھی جناب موسیٰ جناب موسیٰ کی زندگی اپنے دور کے افراد کے لیے ایک نمونہ زندگی تھی جناب عیسیٰ جس سمانے میں مبوس و رسالت ہوئے اس سمانے کے لیے جناب عیسیٰ کی زندگی ایک نمونہ زندگی تھی ایسے ہی پیغمبر خطی مرتبت پیغمبر خطی مرتبت کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو نمونہ بنا کر بیجا ہے اسوہ بنا کر بیجا ہے اسوہ اور نمونے کا مطلب کیا ہے ظاہر سے بات ہے انسان اس دنیا میں محتاج ہے کہ کوئی اس کو کچھ کر کے دکھائے یا کر کے بتائے اور خود روزمرہ کی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل اور ایسی مثالیں موجود ہیں جن سے اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو چیز بتائی جاتی ہے اور جو چیز کر کے دکھائی جاتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے شاید جو چیز بتائی جا رہی ہے اس میں وہ سامنے والے کے دل کے اوپر یا سامنے والی کی زندگی کے اوپر وہ اثر نہ چھوڑا ہو کہ جو کر کے دکھائی جا رہی ہے وہ زندگی کے اوپر جو اثر چھوڑتی ہے عام طور سے آپ خود اپنے شہروں میں یا اپنے صوبے میں اور اپنے ملکوں میں جو بھی ہمارے عام طور سے جن کو ہم خود انتخاب کرتے ہیں جن کو چنتے ہیں جن کو حکومت میں بٹھالتے ہیں ان کے لئے بھی عوام کا نظریہ کیا ہوتا ہے عوام کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم نے اس منزل تک پہنچایا ہے وہ ہمارے لئے نمونہ ہو یعنی خود ان کی زندگی عوام اپنانا پسند کرتی ہے اور اگر کہیں سے بھی انیس بیس ہوتا ہے تو پھر عوام میں یہ ہوتا ہے کہ لیجے صاحب جب ان کے اندر یہ چیزیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے اور جب وہ اس تھاڑ بارڈ کی زندگی جی رہے ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہاں تک پہنچایا تاکہ وہ عوام کی خدمت کریں اور ہم کو یہ بتائیں کہ عوام زندگی گزارتی کیسے ہے ہم نے تو ان کو عوامی زندگی جینے کے لیے وہاں تک پہنچایا تھا انہوں نے تو شہانہ زندگی گزارنی شروع کر دی تو جو عوام کا بھروسہ ہے جو عوام کا کانفیڈنس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہی آدمی عوام ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پر اپنی زندگی سے اپنے تھاڑ بارڈ سے تھوڑا بہت متاثر کر دے لیکن وہ زندگی دلوں پر نقش نہیں چھوڑ پاتی ہے دلوں کے اوپر وہ نقش نہیں چھوڑ پاتی ہے کسی قوم کو کوئی راہ وہ زندگی نہیں دکھا پاتی ہے کوئی وہ سندھ نہیں دکھا پاتی ہے اور ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو عام طور سے دنیا کے یوں کہا جا کہ لیڈروں کا اور دنیا کے ان حکمرانوں کا حال ہے تو پیغمبر کہ ہاں کمال کیا تھا پیغمبر اگرچہ خود اپنے دور میں اپنے زمانے میں اپنے طور پر صرف اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے یا صرف ایک نبی یا ایک رسول ہی کی حیثیت سے نہیں تھے بلکہ ایک حاکم کے طور پر تھے اور پیغمبر خطی مرتبت کا پیغام جہاں جہاں تک پہنچا حقیقت میں اور جتنے بھی علاقے اور جتنے بھی ایریے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں وہ طریقے سے پیغمبر کی زیرے نگرانی تھے پیغمبر کے ماں تحت تھے اور ان سب کی نظر پیغمبر کے اوپر تھی اور وہ پیغمبر کی زندگی سے متاثر ہو کے اسلام لائے تھے یا انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا پیغمبر کی زندگی عام طور سے اخلاقیات میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ جو معمولی معمولی چیزیں ہیں ان کا بھی پیغمبر کس قدر پاس اور لحاظ کرتے تھے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے چلنا ہے پھرنا ہے کلام کرنا ہے مسکرانا ہے ہسنا ہے اب یہ کچھ بلکل سامنے کی چیزیں ہیں جو میں دو ایک مثال کے طور پر آپ کی خدمت پیش کرنا ہوں پیغمبر کبھی بھی اگر ان کے قریب کوئی بیٹھا ہوتا تھا مثلا پیغمبر کہیں بیٹھے ہیں اگر کوئی بیٹھ گیا وہاں کو پر آکے پیغمبر مثلا یہاں امام باڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر اب ظاہر سے بات ہے کہ اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیغمبر اپنے خجرے میں بیٹھ تشریف فرما ہے ایک دو لوگ چلے گئے ملاقات کے لئے تو پیغمبر کبھی پیر نہیں پھیلاتے تھے یہ پیغمبر کے اخلاق میں ملتا ہے کبھی بھی پیغمبر اگر ان کے سامنے بچہ بھی کوئی بیٹھا ہے تو پیغمبر پیر نہیں پھیلاتے تھے بلکہ وہ ایسے ہی بیٹھتے تھے اگر دو زانو بیٹھے ہیں دو زانو بیٹھے رہتے تھے ایک زانو کے پر بیٹھے ہیں تو ایک زانو کے پر بیٹھے رہتے تھے پیر نہیں پھیلاتے تھے اگر بچہ بھی سامنے بیٹھا ہے تو اس کا سامنے پیغمبر پیر نہیں پھیلاتے تھے اسی طریقے سے پیغمبر کے اخلاق میں ملتا ہے کہ اگر پیغمبر کبھی خوش ہوتے تھے کبھی ہوتا ہے بہرحال تو عام طور سے کہہ قہے بھی لگ جاتے ہیں اور ہسی جو ہے وہ انسان کو آ جاتی ہے پیغمبر ہستے تھے لیکن پیغمبر نے اپنی زندگی میں کبھی قہقہ نہیں لگایا بس جب بہت خوش ہوتے تھے تو پیغمبر کے لبوں پر بسکرہات آ جاتی تھی بہت خوشی ہوتی تھی پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا لیکن کبھی بھی پیغمبر قہقہ نہیں لگاتے تھے قہقہ تو سمجھتے ہیں بڑی آواز تھے ہسنا اور اس کو جی اس طریقے سے پیغمبر کبھی بھی نہیں ہستے تھے بلکہ جب بھی بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی تو پیغمبر مسکرہ دیا کرتے تھے پیغمبر سلام پیغمبر کے سامنے کبھی بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی دوسرا سلام میں سپت لے جائے پیغمبر آگے سے سلام کرتے تھے خود پیغمبر کی حدیث بھی ہے کہ سلام کرنے میں جو ہے وہ ستر سواب ہے اور جواب دینے میں خالی ایک سواب ہے تو پیغمبر کبھی بھی یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا سلام کرے ہم لوگوں کی طریقے سے کہ انتظار رہتا ہے کہ سامنے والا سلام کرے تو ہم جواب دیں اس کو پیغمبر کبھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا سلام کرے تو ہم جواب دیں نہیں بلکہ کوئی بھی آتا تھا تو سامنے سے سلام علیکم یہاں تک کہ پیغمبر جب بچوں کے درمیان سے گزرتے تھے چلی یہ بڑوں میں امید نہیں ہوتی لیکن بچوں سے تو امید رکھتے ہیں کہ اگر بچے ہم کو سلام کریں گھر میں صبح اٹھیں صبح اٹھنے کے بعد ہم سوچتے ہیں بچے ہم کو سلام کریں ہم کیوں بچوں کو سلام کریں ہم باپ ہیں ہم بزرگاں ہیں ہم بڑے ہیں وہ ہم کو سلام کریں ہم کیوں ان کو سلام کریں پیغمبر کبھی بھی یہ انتظار نہیں کرتے تھے کہ بچے ان کو سلام کریں بلکہ خود بچوں کو سلام کیا کرتے تھے اچھا یہ تو بچوں کو سلام کرتے تھے تو اس کا اثر کیا ہوتا تھا پیغمبر نے جو بچوں کو سلام کرتے تھے اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ بچے اتنے شرمندہ ہو جاتے تھے کہ پھر دوبارہ پیغمبر کو آگے سے سلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جیسے ہی بچے پیغمبر کو دیکھتے تھے فورا سلام علیکم کہیں ایسا نہ ہوگی پیغمبر ہم کو سلام کر لیں اور وہ شرمندہ ہو جائیں پھر کہ دیکھو سامنے سے پیغمبر سلام کر رہے ہیں اس وجہ سے بچے آگے بڑھ کے پیغمبر کو سلام کیا کرتے تھے اسی طریقے سے کبھی پیغمبر خود سورہ حجرات میں پیغمبر کے قریب آنے اور جانے اور بیٹھنے کے کچھ اصول آداب پیغمبر کا احترام جو بتایا گیا ہے تو اس میں پیغمبر کبھی بہت زیادہ بلند آواز سے آپ نے کبھی جس طریقے سے ہمارے جن کو کہے چیخنا چلانا کبھی پیغمبر چیختے نہیں تھے کبھی کسی کو پر چلاتے نہیں تھے کبھی بہت آواز ہوا تو آواز بلند کر کے کسی کو بلا لیا یا آواز دے دی جہاں تک آواز پہنچ سکے یا کوئی خطبہ دے رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو مجمع تک آواز پہنچا دے لیکن کبھی بھی پیغمبر چیختے نہیں تھے پیغمبر چلاتے نہیں تھے خود قرآن مجید نے چیختے چلانے سے منع کیا ہے سورہ لقمان میں بقیدہ آیتیں موجود ہیں کہ خامخواہی تم چیختے رہتے ہو اور خامخواہی پکارتے رہتے ہو سب سے بری آواز تو گدھے کی آواز ہے کہ جو زبردستی میں چلانے چلانے والوں کو گدھے سے تشبیح دی ہے تو پیغمبر کا اخلاق اسی طریقے سے پیغمبر دسترخان پر جب بیٹھتے تھے پیغمبر دسترخان پر بیٹھتے تھے تو ایک زانو پر آپ بیٹھتے تھے ایک زانو زمین پر رہتا تھا اور ایک زانو آپ کا بلند رہتا تھا اس طریقے سے آپ زمین پر بیٹھتے تھے زمین پر دسترخان لگا ہوا ہے وہ ایک زانو زمین کے اوپر اور ایک زانو سے آپ بیٹھتے تھے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس انداز سے پیغمبر کھانا کھاتے تھے پیغمبر پیغمبر کبھی بھی جو دسترخان پر خزائن لگی ہوتی تھی تو اپنے علاوہ کبھی ہاتھ بڑھا کے دوسرے کے سامنے سے نہیں اٹھاتے تھے جو پیغمبر کے سامنے رکھا ہے روٹی رکھی روٹی نمک رکھا ہے نمک یا کچھ بھی رکھا ہے اسی میں سے پیغمبر کھاتے تھے عام طور سے جو اب تو اتنی ڈشیں ہونے لگی ہیں اتنے زیادہ تنور اتنی قسمیں ہونے لگی کھانے میں کہ معلوم ہے کہ ایک ہی دسترخان کے اوپر دس قسم کی ڈشیں ہیں اور یہ بھی لے لیں اور وہ بھی لے لیں اور اس کو بڑھا دیں اور اس کو بڑھا دیں وہاں سے لے آئیں اور ذرا سا ان دس بارہ ڈشوں میں بھی اگر کوئی دک گئی کیوں نئی ڈش ہے تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں وہ بھی آ جائے اپنے پاس وہ کیوں چھوٹ جائے اور اس میں سے کیوں رہ جائے تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے بھی کچھ ٹیسٹ مل جائے پیغمبر جو سامنے ہوتا تھا اسی میں سے پیغمبر لے لیتے تھے پیغمبر کھا لیتے تھے تو یہ پیغمبر کے زندگی کے کچھ نمونیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے میں نے عرض کیا کہ باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں جہاں پیغمبر کی زندگی یا اخلاق کی کتابوں میں پیغمبر کے پورے اخلاق کی پیغمبر کی زندگی کا طریقہ اور انداز کیا تھا انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آنے والے شب جمع کی مجلسوں میں یہ جو معصومین علیہ السلام کا اخلاق رہا ہے عام زندگی جو معصومین جیتے تھے کیسے اٹھتے اٹھنا بیٹھنا ملنا چلنا کھانا پینا رہنا سہنا بات کرنا یہ معصومین کی زندگی کا کیا طریقہ تھا کوشش ہوگی کہ شب جمع کے مجلسوں میں تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں یہ معصومین کا اخلاق پیش کیا جائے ظاہر سے بات ہے کہ جو پیغمبر کا اخلاق ہوگا وہی پیغمبر کے جانشینوں کا اخلاق ہوگا میں ایک جملہ اکثر کہا گرتا ہوں کہ ہم جانشین اس کو نہیں مانتے ہیں کہ جو پیغمبر کی جگہ بیٹھ جائے پیغمبر کی جگہ لے لینے والا جانشین پیغمبر نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارے یہاں جانشین وہ ہے کہ جو ہر لحاظ سے پیغمبر کا جانشین اس کا کردار پیغمبر کا کردار ہو اس کا اخلاق پیغمبر کا کردار ہو اس کی رفتار پیغمبر کی رفتار ہو اس کی گفتار پیغمبر کی گفتار ہو اس کا انداز پیغمبر کا انداز ہو اور شاید اسی لئے پیغمبر نے فرمایا بھی ہے کہ ہمارا اول محمد ہمارا عصد محمد ہمارا آخر محمد اور ہم کل کے کل محمد ایک صلوات دے محمد و آل محمد اور یہی وہ پیغمبر کا اخلاق یہی وہ پیغمبر کا کردار کہ جو ہمیں آپ کے برحق جانشینوں کے حاملہ یعنی آئمہ اتھار علیہ السلام کے یہاں جو چیز سبب بنتی تھی لوگوں کے دلوں کا خود پیغمبر ختم اتبت اور آئمہ اتھار علیہ السلام کی طرف جھکنے کا ایک ایسا اخلاق پیش کرتے تھے کہ لوگوں کے دل خود بخود ان کی طرف جھکتے تھے اتنا اچھا انداز اتنا اچھا کردار اتنا اچھا اخلاق کہ لوگوں کے دل جھکتے تھے خود پیغمبر کی طرف اور اہلِ بیتِ اسم ونطحارت کی طرف یہی چیز جو مقابل میں افراد ہوتے تھے ان کو اکھلتی تھی ان کو تکلیف ہوتی تھی جس کے سبب وہ دشمنیہ کیا کرتے تھے مخالفت پر اتراتے تھے اور جس کے نتیجے میں پیغمبر کے بعد آئمہ علیہ السلام کو یا زہر سے یا تلوار سے شہید کیا گیا اس لیے کہ یہی وہ پیغمبر کا کردار تھا کہ جس نے حقیقت میں جس کی بنیاد پر آئمہ علیہ السلام لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کر رہے تھے دلوں کے اوپر حکومت کر رہے تھے لوگوں کے دل آپ کے طرف جھک رہے تھے اور جو بھی اس وقت کی حکومتیں تھی ان کو ڈر محسوس ہونے لگتا تھا کہ اتنی زیادہ ان کی مقبولیت ہے اتنی واہ واہی ہے اتنا ان کا احترام ہے تو کہ یہ ہماری حکومت کے خطرے میں نہ پڑ جائے ہمارا تخت و تاج کے خطرے میں نہ پڑ جائے جس کی وجہ سے یا تو زہر سے یا تلوار سے اے امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ابھی ایام آزا گزریں کربلا کا واقعہ سب سے بڑا نمونہ ہو سب سے بڑی مثال ہے کہ جہاں امام علی مقام کو کس لیے تین دن کا بھوکہ پیسہ شہید کیا گیا کیا کیا تھا امام نے صرف یہ کہ امام نے خلط کا سپورٹ نہیں کیا غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کا غلط کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا امام کا یزید کی بیعت نہ کرنا یہ ظاہر سے بات ہے کہ خود یزید بھی جانتا تھا ورنہ پورا عرب یزید کی بیعت کر چکا تھا اگر ایک حسین بیعت نہ کرتے تو کیا اس کا نقصان ہو جاتا لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ حسین کی بیعت کے بغیر اس کی حکومت کو دوام نہیں مل سکتا اس کی حکومت کو استحکام نہیں مل سکتا لہذا اس کی کوشش یہ تھی کہ حسین ابن علی بیعت کر لیں لیکن وہ سمجھتا تھا کہ جس طریقے سے پورے عرب کو ڈھرا کے اور تھمکا کے ان سے بیعت لے لی ہے حسین ابن علی کو بھی جس وقت یا تھمکی دیں گے کہ بیعت کرو یا سر قلم کر دیں گے تو حسین بیعت کر لیں گے امام نے آواز دی سر دے دیں گے لیکن ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھے گے اور امام آئے کربلا میں کربلا میں امام کی صرف شہادت ہی پر ان ظالموں نے اکتفا نہیں کی بلکہ شہادت کے بعد آپ کے خیموں میں آگ لگا دی شہادت کے بعد لاشوں کے پر گھوئے دورا دیئے شہادت کے بعد آپ کے اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا اور قید کر کے اور اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام شام میں ایک سال یہ قافلہ مقید رہا اور ایک سال کے بعد جب یہ قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا ہے اور ایک دوراہے کے اوپر پہنچا کہ جہاں سے ایک سیدھا راستہ مدینے جاتا تھا اور ایک کربلا ہو کے جاتا تھا بشیر چوتھے امام کے پاس آیا آقا کیا حکم ہے سیدھے مدینے چلیں گے یا کربلا ہو کے چوتھے امام تڑپ گئے بشیر جس وقم کربلا سے لکھ لے تھے شہدہ کے لاشے کربلا کی زمین کو پر بکھرے ہوئے پڑے تھے کربلا سے چلو تاکہ ہم کربلا میں قبروں کی زیارت کر سکیں قافلہ کربلا پہنچا تین دن تک واہ حسینہ واہ مظلومہ کے صدائیں بلند رہی تین دن کے بعد یہ قافلہ جب کربلا سے مدینے کے لئے روانہ ہوا عزیزوں تاریخ میں ہے کہ جب ساری بی بیاں ہماریوں میں بیٹھ گئیں زینب نے دیکھا کہ ایک بی بی قبر حسین سے لپٹی ہوئی بس ایک مرتبہ زینب قریب آئیں شانہ ہلایا دیکھا یہ تو کوئی اور نہیں یہ رباب ہے آوازی رباب کیا مدینے نہ چلو گی جناب رباب آواز دیتی ہے زینب ارے جو بھی مدینے جا رہا اس کا کوئی نہ کوئی تو سلامت ہے رباب مدینے جا کے کیا کرے میری بیٹی زندہ نے شام میں آرام کر رہی ہے میرا بیٹا اپنے باپ کسینے پر سو رہا ہے میرا والی کربلا کے میدان میں آرام کر رہا ہے ازادار و قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا بس ازادار و جیسے ہی مدینے کے درو دیوار پہ جناب ام کلسوم کی نظر پڑی ہے ایک مرسیہ جناب ام کلسوم نے کہا ہے اسی کا ایک شیر یہ ہے اسی مرسیہ کا یہ ایک شیر ہے جس میں جناب ام کلسوم نے کہا تھا مدینہ تو جد دینا لا تقبلینا اے میرے نانا کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا ارے جب ہم گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی سروں کے اوپر وارثوں کا سایہ تھا لیکن اب جب ہم واپس آ رہے ہیں ہمارے سروں سے وارثوں کا سایہ اُڈ گیا ہماری گودے خالی اور بیران ہوگی علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین سیعالم الذین ظالمون ایام قلبی انقلبون بحق الزہرہ وابیہا وضعالہا وبنیہا باریلہ شب جمعہ شب مغفرت شب رحمت شب دعا شب مناچات ہم سب تیرے گنہگار اور خطاکار بندے باریلہ ہماری توفیقات کو اضافہ فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما معبود اپنی عبادت اور اطاعت کی توفیق نصیب فرما باریلہ ہماری آخرت بخیر فرما دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما معبود مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہوں کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں کو زلیل خار نیز کو نابود فرما باریلہ مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں میں ان کے ناصروں میں شمار فرما ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما وَتَقَبَّلْ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ الصَّمِيعُ موسیقا موسیقا